بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستخوان میں تمام دیکھنے والوں کو خوش رامے دید امید کرتی ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایک ایڈی ریسپی میں میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی جس میں میں بنا رہی ہوں دیسی سٹائل سے آلو گوشت کا سالن جو کہ ہمارے دہاتوں میں دعوت پر بنا کرتا تھا ساتھ میں تندور کی روٹی ہوتی تھی اور کھانے میں بہت مزید آتا تھا کیونکہ وہاں کے دیسی مسالے گھر کے بہت کم مسالوں سے بنایا جاتی تھی ہانڈی اور بہت مزید کی بندی تھی تو آج میں کوشش کروں گی کہ ویسی ہی لذت والا آلو گوشت کا سالن آپ سے شیئر کروں تو آپ ریسپی کو ضرور دیکھیں گا آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو چننے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو گوشت کی سالن کو میں بنا رہی ہوں مٹی کی ہانڈی میں تاکہ اس میں گاؤں والا آئے تو اس کے لیے جی سب سے پہلے یہاں پر میں نے دیا ہے آدھا کلو بکرے کا گوشت اب میں اس میں شامل پہ دوں گی یہاں پر تین میڈیم سائز کی پیاز رفلی چوکی ہوئی اس کے ساتھ ہی شامل پہ دوں گی دو میڈیم سائز کی چماتر چوکی ہوئے اور ٹو ٹی بل سپن بھر کر لسن ادھرک رفلی چوکی ہوئے اس کے ساتھ ہی جو بسالے جائیں گے اس میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون لال بچ پاؤڈر سپائس آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں نمک ون این ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون دنیا پاؤڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پاؤڈر اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو گلاس بس اب ہم اس کو مکس کریں گے گوشت کو چماٹر پیاز اور لسن کے ساتھ مکس کر دیں گے بس اب ہم نے اس کو میڈیم فریم پر گلنے تک پکا لینا ہے جب یہ گل جائے گا پھر ہم اس میں آلو شامل کریں گے اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا شور با دیا پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں جی گوشت کو پکتے ہوئے آپ ہم اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں گوشت میں ابھی بھی پانی موجود ہے تو جب پانی تھوڑا اور کشک ہو جائے گا تب ہم اس میں آلو شامل کریں گے تو ابھی میں ہم اس کو پکائیں گے مزید دس پندرہ منٹ دس منٹ ہم نے گوشت کو اور پکایا تھا جس سے اس کا پانی جو ہے وہ کشک ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گے آدھا کپ آل کا اور اب ہم اس کو بھونیں گے بہت اچھے سے پانچ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں جی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین ادرد میں نے لیے تھے آلو میڈیم فیس کے جنم کو میں نے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا وہ شامل کروں گی اس کے ساتھ ہمیں شامل کریں گے یہاں پر وان ٹی سپون کھٹا بھناوا زیرہ اور اس کو مزید میں بھونوں گی پانچ سے چھ منٹ آلو کے ساتھ بھی گوشت کو بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے گوشت کی ہم نے بہت اچھے سے بھونائی کر لی اور دیکھیں کتنا اچھا گوشت ہمارا بھون چکا ہے اور تقریباً گوشت ہمارا گل گیا ہے اور اب میں اس میں پانی شامل کروں گی جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہے اس کے ساتھ سے اور ہمارے آلو بھی گل جائیں بس اتنا ہی اب میں اس کو ڈھک کے پکا لوں گی جب ہمارے آلو گل جائیں گے شوربہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے سالن ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دنیا بری کٹا ہوا سابت ہری مرچے اور ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ تو دیکھیں دیسی سٹائل کا آلو گوشت کا سالن تیار ہے بس ہم فلیم ہم آف کر دیں گے اور دو تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ساری تری اوپر آجے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار دیسی سٹائل آلو گوشت کا سالن تیار ہے میں اس کو چپاتی ٹماتر اور پیاس کی صلاحات کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس پر ووچنگ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی